موسیقی 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 جی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا خلاصہ ہونا چاہیے اگر اس کی جانچ ہونی چاہیے اس کو جاتی سے نہ جوڑا جائے اور رہی بات ایسا کہہ سامانے میری بات سنی آپ میری بات سنی سامانے لوگوں کی ہم جیسے سامانے بدھی کچھ کہتی ہے اور سامانے بدھی یہ کہتی ہے کہ سولہ ورش بعد اور آپ کو ستہ میں آئے ہوئے سارے تین ورش کے بعد آپ اس جانس کچوں کرانے بیٹھیں اب دیکھیں کون سی ایسی کیا پریستتی بنی اور مکمنتری جی کو ایسا نیڑنے کیوں لینا پڑا میں ابھی اس کے ویسے میں ادھکاری روپ سے میں کچھ نہیں کہوں گا مگر میں آپ کو راجندر بھی صاحب یہ ضرور بتانا چاہوں گا ہماری سرکار ہمارے مکمنتری جی کی ایسی کوئی منصہ نہیں ہے جاتیگت نہ ہمارے یہاں کوئی ایجنڈا ہے نہ جاتیگت کسی پرکار کی کوئی کاروائی کی بھاؤنا ہے ویپچ کو تو آروپ لگانے کا بس کوئی مددہ چاہیے اور یہ سیوگ ہے جو اس طریقے کا آروپ لگانے میں وہ سفلتہ ضرور پا رہے ہیں مگر اتر پردیس کی جنتہ اس اچائی کو سکار کر چکی ہے مانی مکمنتری جی نے ابھی دو دن پہلے ویپچ کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سری رام اور پرس رام میں کوئی انتر نہیں ہے اور وہ پارٹیاں جو آج بیامل پولٹیس کی بات کرتی ہیں وہ اپنے اتیت میں جا کر جھاک کر دیکھیں چاہے بہجان سماج پارٹی ہو اورayı اکتر پردیس کی جنتہ میں یہی کہہ رہا ہوں ایک اس کی جنتہ آپ کی بات ہیں ch preparer نہیں بھولی ہیں ڈلک ت vereو اور تلوار کا نارا نہیں بھولی ہے اور اکتر پردیس کی جنتہ نیہتر رام بھکتوں پہ جو گولی چلی ہے وہ بھولی نہیں ہے ٹھیک راج کمار بھاٹی صاحب یہ آپ کے دل کو بیسکلی اور بہجن سماج پارٹی کو گھیرنا چاہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا پورا سٹینڈی چینج ہو گیا ہے کبھی تو آپ لوگ ہتیاں کروا رہے تھے ان کا یہ کہنا ان کا آروپ ہے اور آپ آج کل ان کے بڑے ہتائشی بنے ہوئے ہیں پرشورام کی مورتی لگوانے جا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب نہ کریں ورنہا ہم پرانے جن بوتل سے باہر نکالیں گے اور آپ کے لئے مصیبت پیدا ہو جائے گی ہلو جی باٹی جی دیکھیں میں بہت سنکشیف میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو برہمنوں کی ہتیاں پر جو سوال اٹھا ہے اور سرکار کو گھیرا جا رہا ہے ہر اتھا پردیس میں آروپ لگایا جا رہا ہے کہ برہمنوں کی جان پوچھ کے ہتیاں کرائی جا رہی ہیں برہمنہ سرکشت ہیں یہ بات سماجوادی پارٹی نے نہیں اٹھائی ہے یہ سماجوادی پارٹی کے اور سے نہیں اٹھائی ہے یہ برہمن سماج کے اور سے اٹھائی ہے پورے اتھا پردیس میں برہمن سماج نے ہر جلے میں پردرسر کیے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نکمی سرکار کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کے برہمن بھی سامل رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جاری کرتا ہے جو پدوں پر ہیں وہ بھی سامل رہے ہیں ان کے خلاف مقدمیں لکھیں ہیں انہیں جیل بھیجا ہے تو اگر مکہ منتری کو کوئی جواب دینا ہے تو برہمن سماج کو دیں نمبر ایک بات دوسری بات سماجوادی پارٹی کبھی جاتی ہے راجنیتی نہیں کرتی ہے برہمن راجنیتی اہیر راجنیتی گوجر راجنیتی ونیا راجنیتی ہندو راجنیتی مسلم راجنیتی اس میں سماجوادی پارٹی کا وشواس نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی شیلی ہے مکہ منتری کو اتنا پریشانی ہے کہہ رہے ہیں برہمن راجنیتی نہیں کرنے دیں گے ابھی گپتا جی کہہ رہے تھے برہمن راجنیتی کرنے والوں کو جواب ارے آپ کی پولیسی ہے آپ کی شیلی ہے کہ آپ جاتیوں کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں لوگوں کو بھرگل آتے ہیں بہگاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ اتر پردیش کے اپرادوں پر دھیان دیئے تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورطمان سرکار میں جو روجانہ حتیائیں ہو رہی ہیں روجانہ ریپ ہو رہے ہیں لڑکیوں کو مار دیا جارہا ہے جلا دیا جارہا ہے انگ بھم کیا جارہا ہے کوئی سورکشت نہیں ہے اس کا جواب نیراج مسرا کی جات سے کیسے مل سکتا ہے جو دوہجار چیار میں سولے سال پہلے آخری باری بات جو ہے آخری باری بات بھٹی صاحب آپ کی وہ ایسا سوال آپ نے کھڑا کیا جس کا جواب میں لے سکتا ہو لیکن بھٹی صاحب کیا بات جانے ہیں سوک تو سوک چلی بولیں جس میں بہت ترچھید سماج وادی پارٹی سے بڑی جاتی وادی راجلی سکتے والی پارٹی جو چوروں کی گنڈوں کی پارٹی اپرادیوں کی پارٹی بھٹی جلتہ پارٹی میں سب کا ساتھ سب کے بھٹاستان پورے مکھ منتری کے کھلاب پارے مکھن میں پوری پورا دیس موڈی جی کے ساتھ ہے بھٹی پارٹی دیکھیں نہیں کوں موڈی سب چلے سب کو شرم نہیں آتی آپ کو آپ کو شرم نہیں آتی آپ کا ہر نیتاپ راجل میں لپتے آپ کے نیتاپ حرجیب کتاب چھاپتے پگڑے جا رہے ہیں نکل کر آتے پگڑے جا رہے ہیں آپ کو پارٹی کا اتحار آپ کو پارٹی کا ساتھ جائیے سماج وادی پارٹی سے 225 سیٹوں سے اتھر پردیش کی جاتا رہے ہیں موڈی نکل کر آتاarsi آپ خرم کتاب چھل کو حرجیun موڈری جو بھٹی ہے آواز ہے بھٹی صاحب وہ بھی بپکش کی آواز ہیں اور بنارس سے بیچ میں نہیں بولتا ہوں گپتا جی خود کو دیتے بیچ میں میں بلکل نہیں بولتا ہوں ٹھیک ہے گپتا جی آپ سنیے راجش مشرا جی کی بات سن لیجیے دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے دوسروں کے رائے بھی لوگتنت رہے سب کا سمبان کرنا چاہیے مشرا جی نہیں نہیں بلکل ہمارے متر جو بولیں گے ضرور سنیں گے راجش مشرا جی آپ آپ ورش نیتا ہیں اور اتر پردیش کی راجنیتی کو تو آپ بہت بہت دنوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو سکریتہ سے آپ نے کیا بھی ہے بنارس میں اس کارکر میں بھی اس مشہ پر آپ نے بہت ساری باتیں رکھی ہیں مکھر ہو کے رکھی ہیں یہ میں جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے اب یہ نیراج مشرا ہتیا کانٹ کی جانچ ہوتی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں دیکھئے راجن جی یدی سرکار سامان ڈھنگ سے ہی جانت کو کرا تھی آپ بتائیے ساہے تین سال سے یہ سرکار بنی ہے دو ہزار چار کی یہ گھٹنا ہے سرکار بننے کے بعد اس کی جانچ یدی ترند کرا دی گئی ہوتی تو یہ لگتا کہ سرکار اب آئی ہے بھاچپا کی اور اپنے کار کرتا کی ہتیا کی جانچ کرا رہی ہے ساہے تین سال بعد ایک آئے سرکار کو یہ کیوں سنگیان میں آ گیا کہ ہمیں نیراج مشرا کے کیس کی جانچ کرانی ہے یہ اپنے آپ میں اسپسٹ کر رہا ہے کہ آج اترپادیش کی سرکار اتنے دباؤ میں ہے اتنے دباؤ میں ہے خاص کر جو برامنوں کی ہتیاں ہوئی ہیں انہیں لے کر اتنے دباؤ میں ہو گئی ہے کہ اس نے بیدھان سبا میں بھی مکمانتی جی نے کہا کہ نیراج مشرا کا نام لیا اور جتنی برامنوں کی ہتیاں ہوئی ان کا نام نہیں لیا سارے تین چار مہینے کے اندر اس لاغ ڈاؤن پیریاد میں جو ڈھائی تین ہزار ہتھی آئیں ہوئی ہیں اس کا جکر تک نہیں کیا اور جکر کیا دو ہزار چار کیوں گھٹنا کا جو چناؤ کے دن ہوا جھگڑا ہوئے اور چناؤ کے دن اکثر اس طرح کی گھٹنائیں دیکھی گئی ہیں پورو میں بھی دیکھی گئی ہیں لیکن مشرا جی وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا گھٹنا ہے گھٹ جاتی ہیں مشرا جی اُس گھٹنا کا جکر مقبنتی جی کر رہے ہیں بشرا جی بلکل گلت ہے ہاں گلت میں بلکل میں آپ سے سامات ہوں ایک دم گلت ہے بلکل گلت ہے وہ ہتیاں کسی کی بھی ہو اور کسی کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہو وہ گلت ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چار کی گھٹنا ہے آپ کی سرکار دو ہزار ستر میں آگئی آپ جانچ کا عدیس کر دیئے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ کا کار کرتا تھا اس کی ہتیا ہوئی آپ نے جانچ کی اب آپ اس سمجھ جب آپ جانچ کا عدیس کر رہے ہیں تو جو جو تین ساڑھے تین چار مہینے سے اس پردیس کے اندر جو ایک اس طرح کا اس طرح کی سین دکھائی پڑھنے لگی کہ لگتار برامنوں کے ساتھ بہوار ہو رہا ہے ان کی ہتیاں ہو رہی ہیں انہیں الگ الگ طریقے سے پریسان کیا دیا رہا ہے تب آپ ایک گھٹنا کا جگر کر کے اس کی جانچ کی بات کرتے ہیں میں راجن جی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہی آج اتر پدیس میں 11 گھٹنائے ہوئی ہیں ہم 11 گھٹنائے ہوئی ہیں آپ اس 11 کی جانچ کیوں نہیں کرا دیتے آج 11 گھٹنائے ہوئی ہیں فیجاباد میں جلہ پنچاہت کے عدیس پہ بھی آج گولی چلی ہے پرتابگڑ میں دو سگے بھائی تیواری ہیں ان کی ہتیاں ہوئی ہیں لکھنو میں ایک عوستی کے ہتیاں ہوئی ہے جھاسی میں ہوئی ہے الہاباد میں ہوئی ہے سہارنپور میں ہوئی ہے آپ کیوں نہیں انکوائری کرا دیتے کوئی بنا نہیں کہے تو اس کو اس کو کانون اس کو کانون ویوستہ کے انگل سے دیکھیں مشرا جی اس کو ہم کانون ویوستہ کے انگل سے دیکھیں law and order کا breakdown دیکھیں اپرادیوں کا حوصلہ بلند ہونے طور پر دیکھیں یا آپ جو کہہ رہے تیواری in between lines میں میں پڑھ رہا ہوں تیواری ہیں مشرا ہیں عوستی ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں 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 راجنس بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ایک گھٹنا ہے جسے 2004 گھٹنا ہے چوناؤ کا سمیتہ ہتھیا ہوئی غلط ہے اور سب کو اس کا کسٹ ہوگا کسی کو بھی کسٹ ہونا چاہیے ہوگا اور اس پر انکواری ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ادھر تین چار پانچ مہینے سے جو گھٹنا ہے اتر پردیس میں گھٹ رہی ہیں وہ انٹینسل نہیں ہو رہی ہے اور لگتا ہے جانبوچ کے جو ایک آج سے بیس سال پچیس سال پہلے جو اتر پردیس کے مانے مطمئن دیلی کے جو بھٹنا ہوئی ہے اس کو بھٹی اندر پارٹی نکر آیا ہے اور جہاں سے وہ نکل کے آئے ہیں جہاں سے وہ نکل کے آئے ہیں وہ جو سین ہے ان کے دیماغ کے پاروارک بیواظ کو بھی پارٹی سے جوڑ گئی ہے اور میں راجند بھائی میں ایک ادھران آج بنارس کر دوں بنارس میں آج ہمیں معلوم ہوا ایک رائے صاحب کا بگیچہ ہے کم سے کم وہ سو کروڑ کی سمپتھی ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سرکار نے اسے لے لیا تھا پانچھے الگ الگ لوگ اس جمین کو کبجہ کرنا چاہتے تھے جو بھاجپا کے لوگ جو کبجہ کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا اور آج چار پانچ لوگوں کو آرسٹ کر لیا اپراد میدی آپ پک انچوز کریں گے آپ کا اپرادی ہے کون آپ کا اپرادی ہے یہ آروم آپ نے پہلے بھی اس کارکرم میں لگایا ہے راجیش جی یہ آروم آپ نے پہلے بھی اس کارکرم میں لگایا ہے اور مسلسل آپ لگاتے رہے ہمارے ساتھ پورا میں راجیش جی ایک بار جارہاں امیش سنگھ جی کی بات سن لو چونکہ آپ بہت بڑا چارج کر رہے ہیں آپ بہت بڑا آروپ لگا رہے ہیں اس لیے ایک پروفیشنل کومنٹ آنا ضروری ہے پروفیشنل کومنٹ آنا ضروری ہے راجنیتک کومنٹ سے الگ امیش سنگھ جی یہ بحث آپ دیکھ رہے ہوں گے اور مجھے مالوم ہے آپ آئی پی ایس آفیسر رہے ہیں آپ اتر پردیش کی راجنیتی کو جانتے ہیں دیکھتے رہے ہیں میں آپ سے کوئی راجنیتک سوال نہیں پوچھوں گا لیکن یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک خاص جاتی ورک کی ہتھیا ہو رہی ہے آپ راد کے پیچھے اس طرح کی باتیں ہیں جن کو جان بوجھ کر اگنور کیا جا رہا ہے کیا پولیس پروفیشنلی ایسا کرتی ہے اتر پردیش میں امیش سنگھ جی میں پہلے آپ کو بتا دو کہ اس طرح کی کوئی بات پولیس نہیں کرتی ہے جاتی کا تعدہار پر اگر پولیس کاروائی کرنے لگے گی تب آپ سوچئے کہ پھر سماج کا کیا حال ہوگا یہ بات ضرور ہے کہ کبھی کبھی جب ہم اپرادیوں پر کی دھر پکڑ کرتے ہیں تو کبھی آروپ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زیادے کاروائی کر رہے ہیں کبھی لگتا ہے کہ ہم تھاگروں کے خلاف زیادے کاروائی کر رہے ہیں یا جس کو نہیں سوٹ کرتا وہ کہتا ہے برامنوں کے خلاف زیادے کاروائی ہو رہی ہے یا اور بھی بات آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اور بھی جاتیوں کے خلاف آروپ لگتا ہے لیکن یہ سمیہ سمیہ پر آروپ پولیس پہ لگتے رہے ہیں تو اگر آپ اس کو بستار سے دیکھیں ایک بگت کئی ورشوں کا اگر ادھیاس آپ دیکھیں گے تو پولیس پہ علف سنکھوں کے پرتی یا کچھ سمدھائوں کے پرتی یا کچھ جاتیوں کے پرتی آروپ لگتے رہے ہیں لیکن یہ تاتکالی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں ان پہ جب پولیس کاروائی کرتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک جاتی ویشیز کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جبکہ کاروائی وہ اپرادی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کہنا بڑا غلط ہے کہ ہم جاتی ویشیز کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اپرادی کے خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں اور جب آپ کو ووٹ کی راجنیتی کرنی ہوتی ہے تب آپ جاتی لیا آتے ہیں یا جب آپ کو کچھ اور اپنے ہیٹوں کو سادھنا ہوتا ہے تب آپ اپنائیں گے لیا آتے ہیں تو میرا انرود کیاول ان راجنیتی پارٹیوں سے یہ ہے کوئی الگ کسی سے علادہ نہیں ہے سب میں گھڑ دوش ہیں سب ہی پارٹیوں میں کچھ گھڑ ہیں سب میں کچھ اچھائی بھارت کو اور اپنے پردیش کو جاتیوں میں باٹنے کے لابا کچھ اور مدلیا جس پہ کیے کاروائی کریں اور یہ آگے بڑھا ہے پردیش کو اب اوبیش شنگ جی یہ کہنا ان کا برامنوں کی حتیہ ہو رہی ہے تھاگروں کی حتیہ ہو رہی ہے یہ غلط آروف ہے اور بلکل ہمیشہ غلط رہے گا اور غلط کہا جائے گا اوبیش جی لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھئے یہ نیرج مشرا ہتیا کانٹ سولہ سال پرانا ہے اور ورطمان بیوستہ کو بھی ساڑھے تین سال ہو گیا آئے ہوئے پاور میں اور اسی بیچ میں جبکہ یہ ماحول گرم ہے اگر اس ہتیا کانٹ کی بات ہو یا سولہ سال پہلے ہم جا کے دیکھیں کہ راجنیتک رنجش تھی یا کیا تھا کن نوج میں یہ ہتیا کیوں ہوئی یہ ہتیا کس نے کی کیا اس میں ہوا یا نہیں ہوا تو امیش اچانک بہت سارے پرشن جو ہے نا وہ نکل کر سامنے آ جاتے ہیں چونکہ اس وقت بھی بہت ساری سمسیاں ہیں لائی نارڈر کی امیش میں اس لئے بول رہا ہوں بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے دیکھئے جب آپ موقع دیں گے تو اگل اپنے پچاؤ کے لئے کچھ نہ کچھ کرے گا مجبوری یہ ہے کہ یہ کاربائی جو ابھی سرکار نے کی ہے اگر اس طرح کا کوئی سسٹم ہمارے پاس ہوتا کہ جتنے بھی پرانی ہتیاں ہیں ان کو پروفیشنل طریقے سے دیکھا جائے کیا وہ صحیح ورکاوٹ ہوئی تھی اب ان کے جو بھی ابھیق تھے وہ سب جمعات پہ گھوم رہے ہیں تو ہمارا پیروی کا سسٹم اتنا لچر ہے ہمارا نیالے کی پرکریتری لچر ہے کہ کوئی بھی کچھ کر دے اور سولہ سالتا کو گھومتا پھر رہا ہے اگر نظر پڑ جاتی ہے تو ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو ویدویج سے کیا جا رہا ہے میرا ہی ماننا ہے کہ ویدویج سے بھی اگر ہو رہا ہے اور صحیح اپرادی پہ آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے اور اس کے خلاف کروائی ہو رہی ہے تو یہ ویلکم میجر ہے اس کو اور بھی پورے سامانے روپ سے لاغو کرنا چاہیے بجائے اس کو انہوں نے اسپیسیفک کیا ہے پورے کے پورے بیغت دس سالوں کے یا پندرہ سالوں کے ڈیٹر ہی کٹھ کر لیں جیسے ہم لوگ دس ہمارے پاس اگر اس طرح سے یہ ایک پروٹین میں کارروائی کریں تو اپنے آپ یہ یہ آروپ ختم ہو جائے گے یہ روپ نہ ہی لگیں گے یہ روپ نہ ہو کر کہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ اس لئے آروپ لگ رہے ہیں اور لگنا بھی چاہیے آپ نے کنکلوٹنگ لگنا بھی چاہیے جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آروپ لگیں گے سنجے گپتا جی اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آروپ لگیں گے دیکھیں یہ ایک پروفیشنل ریمارک ہے اور مجھے آپ سے اس کا جواب لینا ہے اور اس چھوڑی سے بریک کیلئے رکھ رہا ہوں میں واپس آتا ہے گپتا جی کا جواب سنیں گے اسی مدعے پر اس چھوڑی سے بریک کی بات ڈا 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 اور اس میں جو کھلاسہ ہوگا نا یہ وہی کھلاسہ ہوگا جو لوگ آج بہروپیاں بن کر برامڑوں کے حمایتی بن کر یوگی سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں صحیح اصل میں بات یہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے برامڑ سماج کا سب سے زیادہ اپنی سرکاروں میں تلن کیا ہے جو بسپا کا منصہ تھا جو سماجوادی پارٹی کی منصہ تھی جس کو مانی مکھمنٹری جی نے ابھی صدن پر بولا بھی ہے اور آج جو بدلہ پریویس ہے جب سے ہماری رام مندر کا سلنیاس ہوا ہے تب سے ان لوگوں کی آئیسی اڑ گئی ہے ان لوگوں کا دیماغ نہیں کام کر رہا ہے تمام طریقے سے آروپ لگا کے سرکار کو گھرنے کا پریاس کر رہے ہیں مگر اتر پردیش کی جنتہ سب سمجھ رہی ہے ہماری بھارتی انتہا پارٹی کے نیتتو کی سرکار ہمارے موڈی جی کے نیتتو کی کیندر کی سرکار یوگی جی کے نیتتو کی ہماری پردیش کی سرکار سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہے اور اس سرکار کو ابھی 2019 میں بھی پورے دیش کی جنتہ اگر موڈی جی کو پناہ واپس لائی ہے تو اسی بھاؤنا سے لائی ہے جاتی پادی دیکھے نہیں کوئو اور موڈی سنگ چلے سب کوئو بھر جاتی آج موڈی جی کے ساتھ ہے یوگی جی کے ساتھ ہے بہت بڑی ہے بہت سندر چپائی ہے ان کے دکانے بند ہو رہی ہے سپا بسپا کانگریز سے دکانے بند ہو رہی ہے یہ بخلا چکے ہیں ان کا دیماغ نہیں کام کر رہا ہے اُلٹے سیدھے آروپ لگا کر اپنی اوچھے بھاٹی جات ہو جانے بھی بھاٹی جات ہو جانے بھاٹی آپ نے آپ نے گوبتہ جی سے دو بار پوچھا کہ اس کی جات کا کیا وجہ ہے کیوں جات کرا رہے ہیں آپ گوبتہ جی نے کوئی تقنی کی کارانی کو کانون یوستہ کا کارانی اس کی جات ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی اس میں اپرادی پکڑے نہیں گئیتے ایسا کوئی کاران نہیں بتایا وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پر ہم ہمان راج نیتی کر رہے ہیں ہمیں ان کو سبق سکھانا ہے یعنی کی اس کے پیچھے بھی پچھ کی آواز کو دبانے کا شردی انتر ہے خود گوبتہ جی اپنے مو سے کہہ رہے ہیں یوگی آدھتنات کو تیرہ سو اسی دن ہو گئے مکمانتری کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تیرہ سو اسی دن سے انہیں نیرے جمسرا کی یاد نہیں آئی نیرے جمسرا کی اپرادی پکڑے گئے ان کو سجا ہوئی وہ جمانت پہ ہائی کوٹ سے چھوٹے ہوئے ہیں اس گھٹنا کی دوبارہ چانچ کرانا چاہ رہے ہیں یوگی آدھتنات جی کے ساسن میں ایک لڑکی چھےڑ چھاڑ کی شکایت لے کر تھانے میں جاتی ہے دروگا جی کہتے ہیں میرے کمرے میں ڈانس کرو ایک دوسری لڑکی تھانے میں شکایت لے کر جاتی ہے دروگا اس کے سامنے ماسٹر بیسن کرنے لگتے ہیں اشلیل حرکت کرنے لگتے ہیں ایک تیسری بیٹی شکایت لے کے جاتی ہے اس کی اس کو اس کے وہ اچھا ری تر پہ انگلیں اٹھائی جاتی ہے وہ لڑکی گھر آکے آتمت کر لیتی ہے سمجھ اتنا باتوں کا جواب گپتا جی کے پاس نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ لائن آرڈر کے معاملے پر بہت کچھ کیا جانا چاہیے جس کا ہم سب انتظار راجندر جی بھائی صاحب اگر اپراد کرتا ہے ہماری سرکار اس کو سجا دینے کا کام کرتی ہے مکمندری جی نے ایسے اعتکاریوں کو کبھی نہیں بخصا ہے ایسے اعتکاریوں کو کبھی نہیں چھوڑا ہے ٹھیک ہے بہت 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 دھنیواد مگر بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد اتنا ہی سمجھ تھا گپتا صاحب اور مشرا جی بھاٹی صاحب اومیش رنگ جی کوئی نرنے کس کس طرح کے میسیج دے سکتا ہے یا اس پر کس کس طرح کی چرچہ ہو سکتی ہے اس کا ادھارن آپ نے دیکھا راج نیت دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دہتا ہے موسکر